بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شادی میں سب لڑکیاں اسے گھیرے بیٹھی تھیں مجھے بھی دلچسپی ہوئی کہ آخر سب عورتیں اس بڑھی عورت سے کیا بات کر رہی تھیں عورتیں عموماً تو ہم پرست واقع ہوئی ہیں لیکن جب یہ بات ہمیں اصل زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہے تو ہم بھی انہی باتوں کا شکار ہو جاتی ہیں جن سے ہم دوسری عورتوں کو بچنے کا کہتی ہیں میں نے دیکھا سبھی لڑکیاں اور عورتیں خصوصاً نوجوان لڑکیاں اس بڑھی عورت کو اپنا اپنا ہاتھ دکھا رہی تھی قسمت کا حال پوچھ رہی تھی مثلاً شادی کہاں ہوگی بچے کتنے پیدا ہوں گے اور وہ عورت ہر عورت کو کوئی نہ کوئی دلچسپ بات بتا رہی تھی میں ان میں سب سے کم عمر اور معصوم سی تھی میں نے سوچا کہ جب سب لڑکیاں چلی جائیں گی تب میں اس عورت کو اپنا ہاتھ دکھاؤں گی تھوڑی دیر کے بعد جب سب اپنا ہاتھ دکھا چکی اور کھانا کھلنے کی آواز آئی تو لڑکیاں دوسری طرف چلی گئیں وہ بڑھی عورت بھی اکیلی بیٹھی سنجیدہ مزاج تھی ان ہنگاموں میں اس کا بھی شاید دل نہیں لگتا تھا تب ہی مجھے اکیلا بیٹھا اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے پوچھا کیا بات ہے بیٹی دل میں کوئی بات ہے میں جھٹ سے آگے بڑھی موقع غنیمت جان کر اپنا ہاتھ آگے کر دیا اما میرا بھی ہاتھ دیکھو نہ میرے ہاتھ میں کیا لکھا ہے بیٹی میں تمہارا ہاتھ نہیں دیکھ سکتی تمہاری قسمت بتانے سے نہ جانے کیوں مجھے ڈل لگ رہا ہے بعض اوقات مو سے نکلا سچ بھی ہو جاتا ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے نصیب کے بارے میں کسی سے نہ پوچھو ورنہ شاید عمر بھر روتی رہو بڑھی عورت کی بات سن کر میرا تجسس اور خوف دونوں ہی بڑھ گئے اما جی آپ کچھ کریں میرا ہاتھ دیکھ کر مجھے بتا دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے پریشانی سے کہا اچھا تم ایسا کرو میرے گھر آ جانا میں ایک بابا جی کو جانتی ہوں وہ تمہارا ہاتھ دیکھ تم کو بتا دیں گے تمہارے ہاتھ میں کوئی خاص بات ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی بڑھی عورت نے کہا تو میں نے بھی ڈرتے ڈرتے اہامی بھڑ لی انہوں نے مجھے پرانے محلے کے ایک گھر میں آنے کا کہا تھا جہاں اکثر محافل وغیرہ ہوا کرتی تھی اس گھر میں کوئی نہیں رہتا تھا یہاں کے مالکان بہت دور چلے گئے تھے اور یہ گھر تب سے خالی پڑا رہتا تھا اس کی کھڑکیاں دروازے بھی نہیں تھے اسی لئے کبھی کبھی کچھ محافل یہاں منقد کی جاتی تھی میں بھی اس پرانے محلے کے گھر میں کافی بار جا چکی تھی تب ہی مجھے جانے میں کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا میں نے بھوڑی ماں سے اس بات کی حامی بھڑ لی کہ میں مقررہ دن پر پرانے محلے کے اسی گھر میں ان سے ملنے آ جاؤں گی انہوں نے مجھے وقت اور جگہ کا تو بتا دیا تھا مگر یہ نہیں بتا تھا کہ مجھے کس سے ملوائیں گی خیر بنا کوئی سوال جواب کیے میں جمعہ والے دن شام کو اپنی سہیلی ربیہ کے ساتھ پرانے محلے کے گھر پہنچ گئی میں نے دیکھا وہاں پر ایک بڑھا آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا جبکہ وہ عورت وہاں پہلے سے موجود تھی ان دونوں کی بنائے ہوئے ماحول کو دیکھ کر پہلے تو میں بھی خوفصدا ہو گئی ان کے آس پاس سوکھے پتے اور کچھ جڑی بوٹیاں بھی رکھی ہوئی تھی لگ رہا تھا جیسے ان کا یہاں پر باقاعدہ آستانہ ہو مجھے اپنا ہاتھ دکھانے کا بہت شوق تھا اسی لئے میں یہاں تک آ گئی تب ہی اس بوڑھے نے مجھے دیکھا تو اس کے آنکھوں میں چمک سی بھر گئی بوڑھی نے اسے میرا ہاتھ دیکھنے کا کہا بوڑھے نے اپنے کھردرے ہاتھوں سے میری لکیریں دیکھتے ہوئے بڑے پرسوچ انداز میں جواب دیا تیری قسمت میں کچھ نہیں ہے خالی دامن رہے کی صدا ہاں ایک مہینے بعد تیری گود میں چار بچے ہوں گے اگر تو ان بچوں کو پال پوس کر بڑھا کری گی زمانے کی باتوں میں نہیں آئے گی تو یقیناً تیری آلات تجھے سکھ دے گی بوڑھے کی بات سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی تھی یہ بوڑھا کیا کہہ رہا ہے کہ ایک مہینے بعد میری گود میں چار بچے ہوں گے یہ بھلا کیسی بات تھی میری دوست نے جب یہ سنا تو ہسنے لگی بولی یہ بوڑھا تو فراد کر رہا ہے جلدی سے گھر چلو ایسا نہ ہو کہ اس بوڑھے کی باتوں میں آ کر ہمیں دیر ہو جائے اور گھر پہنچتے پہنچتے مغرب کی آزان ہو جائے میں نے بھی ربیہ کی بات کو صحیح جانا اور وہاں سے اٹھ کر آ گئی بوڑھا پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا شاید وہ مجھے کوئی دعا یا وظیفہ بتانا چاہتا تھا لیکن اب میں اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی مجھے بس اپنے گھر جانا تھا ربیہ نے راستے میں آتے ہوئے مجھے خوب ڈانٹا بولی یہ تو بہت ہی بھیانک قسم کے چہرے لیے ہوئے بڑے ہی مقار لوگ لگ رہے تھے تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اکیلے ان سے ملنے جاؤ وہ تو شکر ہے کہ میں تمہارے ساتھ آ گئی ورنہ تمہارا نجانے کیا حشر ہوتا غرص یہ کہ ربیہ نے مجھے اچھا خاصا درا دیا میں نے بھی اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے آئندہ کسی بھی عامل کے پاس نہ جانے کا فیصلہ کیا وہ رات بہت بے چینی سے گزری تھی میں اپنے آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی میری خوش قسمتی کہ رات کے دو بجے میں انہی فکروں میں جاگ رہی تھی کہ مجھے اپنے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی آہٹ کا احساس ہوا پہلے تو مجھے یہ اپنا وہم لگا مگر دوسری بار بھی جب یہی آواز آئی تو میں چوکنی ہو کر بیٹھ گئی مجھے لگا کہ کوئی میرے کمرے میں دھیرے سے داخل ہوا ہے میں نے آگے بڑھ کر کسی کو پہچاننے اور دیکھنے کی کوشش کی ہی تھی کہ کوئی آہینی ہاتھ زور سے میرے موں پر پڑا اور میری چیخیں میرے جسم میں ہی گھٹ کر رہ گئیں میں نے اس آہینی ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت بہت مصبوط تھی اگلے ہی لمحے اس نے مجھے چارپائے سے کھنجا اور دروازے کی طرف میری روح کانپنے لگی مجھے اپنا آگ کسی گہری دلدل میں دھستا ہوا محسوس ہوا میں نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ باہر مجھے گھسیتہ ہی چلا گیا میں تھوڑی ہی دیر میں اپنے کمرے سے باہر تھی اب وہ مجھے دوسرے کمرے میں لے جا رہا تھا تب شاید اس کا بھی پاؤں فسلا اور میرے موں سے اس کا ہاتھ ایک لمحے کے لئے ہٹ گیا اسی لمحے میں نے بھرپور طاقت سے چیخ ماری اور اپنے مامو ممانی کو بلایا جو کہ ساتھ والے کمروں میں ہی سوتے تھے میں بچپن سے اپنے مامو ممانی کے گھر رہتی تھی کہ میرے امہ ابا اس دنیا سے جا چکے تھے چیخ مارنے کی دیر تھی کہ اس آہینے ہاتھ نے مجھے چھوڑ دیا اور این اسی لمحے مامو بھاگتے ہوئے باہر آئے انہوں نے رہداری کی لائٹ آن کی تو آہینی ہاتھ والے کا چہرہ دیکھتے ہی میری حیرت کی انتہا نہ رہی وہ کوئی اور نہیں میرے مامو کا بیٹا امہر تھا امہر سے میں نے ایسی توقع کبھی نہیں کی تھی کہ میں اس اشتی تھی اور پھر امہر نے وہ رنگ دکھایا جو شاید میں نے سوچا تو کیا کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں گمان کیا ہوگا امہر نے مجھ پر بد چلنے کا الزام لگایا اس سے پہلے کہ مامو کچھ کہتے ممانی بھی اپنے بیٹے کی حمایت میں کوت پڑی میں تو شروع دن سے کہتی تھی کہ اس ڈائن کے لچن اچھے نہیں ہیں خوب جانتی ہوں کہ اس نے یہ سب ڈراما کیوں کیا ہے تاکہ میرے بیٹے پر الزام لگا کر اسی گھر میں ہمیشہ کے لیے میرے سینے پر مونگ دلنے کو رہ جائے ایسا ہرگس نہیں ہوگا میں تجھے اس گھر کی بہو نہیں بننے دوں گی تو کیا سمجھتی ہے تو میرے بیٹے پر الزام لگا کر اپنے مامو کی ہمدردیاں سمیت لے کی وہ بھلے تمہاری حمایت کریں مگر میں اپنے بیٹے کو خوب جانتی ہوں ممانی نے لمبی تقریر عمر کی حمایت میں کر ڈالی کسی نے نہ رکھا کہ سچ کیا تھا جھوٹ کیا تھا مامو جو پہلے تھوڑا بہت میرے حق میں کھڑے ہونے کا سوچ بھی رہے ہوں گے تھوڑا بہت میرے حق میں کھڑے ہونے کا سوچ بھی رہے ہوں گے ان کے چہرے کے تاثرات بھی فوراں بدل گئے ممانی کی دلیل ہی شاید اتنی مضبوط تھی حالانکہ میں تو ان سب کی بہت عزت کرتی تھی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مامو ممانی کے لیے میں بوچ بن کر رہ جاؤں گی بہرحال میں نے امیر کے دیئے ہوئے الزام کو اپنے ماتھے پر سجا لیا اور پورے گھر میں بدنامی کی اور مجرموں کے جیسی زندگی گزارنے لگی مامو کے چھوٹے بچے بھی مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے سب مجھ سے پتمیزی کرتے گھر میں میری کوئی عزت نہیں تھی مگر مجھے یہ سب بھی قبول تھا مجھے تھوڑا بہت مامو کا سہارا تھا جو کبھی کبھی میرے سر پر ہاتھ رکھ دیتے مجھے اپنے ہونے کا حساس دلاتے مگر ان کی بھی ممانی کے سامنے ایک نہ چلتی مگر پھر قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ مجھ سے یہ آخری سہارا بھی چھن گیا وہ دن قیامت کے جیسا تھا ایکسیڈن کی خبر ملی مامو اس دنیا سے جا چکے تھے میرا تو آخری سہارا بھی دم توڑ چکا تھا اب مجھے اپنا آپ اس بھری دنیا میں اکیلا اور تنہا محسوس ہو رہا تھا ممانی جب مامو کے غم سے فارق ہوئیں تو انہوں نے مجھے تیکھی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا چونکہ محلے والوں کا دباو تھا اس لیے وہ مجھے گھر سے تو نکال نہیں سکتی تھی مگر اس گھر میں میری زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا گھر کے سارے کام مجھ پر ڈال دیئے تھوڑی بہت رقم جو وہ کام والی کو دیتی تھی انہوں نے اس کا حساب بھی مجھ سے لینا شروع کر دیا اب میں سارے گھر کے کام کرتی اور دن بھر ایک روٹی کے لیے ترستی رہ دی مجھے یہ زندگی بھی قبول تھی مگر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا اس دن ممانی کو کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا وہ اپنی کسی دوست کے گھر گئی تھی شاید اس کے ہاں بچے کی پر ممانی نے مجھے چھوٹے بچوں کو سلانے کا اور انہیں کھانا بنانے کا ذمہ صحبہ تھا میں یہ سب کر کے فارغ ہوئی تھی اپنے کمرے میں جا ہی رہی تھی کہ راستے میں مجھے امیر مل گیا اس کو دیکھتے ہی میرا خون سوکھنے لگا ہاتھ پاؤں کامنے لگتے تھے کہ وہ تھا ہی ایسا بدچلن اور بدگردار کہ جس کا اندازہ مجھے پچھلے ایک مہینے میں بہخوب ہی ہو چکا تھا وہ بس موقع کا فائدہ اٹھانا جانتا تھا اس نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اس کے ایک چھوٹی سی حرکت سے میری زندگی میں کتنا بڑا توفان آ جائے گا بہرحال میں نے اس کو نظر انداز کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ آگے بڑھ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرا راستہ روکنے کی کوشش کی مجھے لگا ایک منٹ اور میمیر کے سامنے رہی تو زندگی بھر خود سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی میں نے اس کی آنکھوں پر جھپٹا مارا اور فوراں ہی اس کی توجہ ہٹنے کی دیر تھی کہ میں اس کی گریش سے نکل کر باہر کے دروازے تک آ گئی میں جانتی تھی کہ میرے کمرے کے دروازے کی کنڈی کمزور ہے وہ مجھے یہاں بھی نہیں بخشے گا سو میں باہر والے بیرونی دروازے سے نکل کر سرک پر آ گئی میں نے پاؤں میں جوتے بھی نہیں پہن رکھے تھے سردی سے میرا جسم کام رہا تھا جبکہ میرے پاس باہر نکلنے کے لعاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا مگر عمر کو یہاں بھی شرم نہیں آئی اپنے گھر کی عزت کو سرک پر لا کر بھی اسے سکون نہ آیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگا شاید کہ وہ مجھے گھر واپس لانا چاہتا تھا لیکن جب میں نے اس کی آنکھوں کے لال دورے دیکھے تو میں نے پکہ ارادہ کر لیا اب مر بھی جاؤں تو گھر واپس نہیں جاؤں گی عمر مجھے ہلکی آواز میں دھم کانے لگا گھر چلو ورنہ بدنام ہی ہوگی تمہاری بھی اور ہماری بھی کیوں تماشا لگا رہی ہو مگر مجھے اس پر یقین نہیں تھا میں جانتی تھی میرا یقین کوئی نہیں کرے گا عمر یقین آگے بڑھتے ہوئے میں نے دیکھا ایک گھر جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا کچھ نہ سوچتے سمجھتے میں اس گھر میں نظر بچا کر چلی گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا شاید عمر کی نظروں میں میں نہ آسکی تھی اس لیے وہ آکے چلا گیا میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ وہ اس گھر میں میری عزت کو محفوظ رکھے مجھے یہاں چھپے ہوئے دو تین منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے سیڑھیوں سے کسے کے اترنے کی آواز آئے میں ایک بار پھر کامپنے لگی تھی مجھے اب کسی پر بھروسہ نہیں رہا تھا آنے والے شخص کو شاید میری موجودگی کا علم ہو گیا تھا اس نے آتے ہی سیڑھیوں پر لگے بلپ کو روشن کیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو چہرے پر مسکراہت اور حیرت ایک ساتھ ابری اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ بھی کوئی صحیح آدمی نہیں ہے یا اللہ میں کہاں آگئی ہوں یا اللہ میں کہاں آگئی ہوں میں نے سوچا اور بے بسی سے میری آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک پڑا اس آدمی نے جیسے ہی مجھے روتا دیکھا تو فوراں آگے بڑھ کر مجھے خاموش کروانے لگا میں تو اس کے آنے سے بھی گھبرا گئی تھی اس نے مجھے فوری تسلی دی اور پولا تم ڈرو نہیں میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا تم جہاں سے بھی آئی ہو میں جانتا ہوں کہ اس گھر میں پناہ کی نیت سے آئی ہو یہ کمرہ ہے میں تمہیں اوپر چلنے کو نہیں کہوں گا میرا گھر ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں تم یہ کمرہ کھول کر دیکھ لو اس میں تم باحفاظت رہ سکتی ہو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم میری چھوٹی بہن جیسی ہو وہ بھی تمہاری عمر کی ہے تم فکر نہیں کرو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور یہاں پر تم بالکل محفوظ ہو دروازہ اندر سے بند کر لو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اوپر والے دروازے پر دستک دے دینا یہ کہہ کر وہ آدمی دور ہٹ گیا جیسے میرے خوف زیادہ محتاط ہو گیا ہو میں نے ڈرتے ڈرتے کمرے کا دروازہ کھولا جو اندر سے خالی تھا اس میں آرام دے بستر لگا ہوا تھا اور وہ آدمی واپس چلا گیا تو میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا خدا کا شکر ادا کیا کہ واقعی ایک محفوظ جگہ پر آ گئی ہوں کم از کم ایک رات تو سکون سے گزار سکتی تھی دروازے کا ہینڈل نہیں تھا بلکہ کنڈی تھی جسے میں نے چڑھا کر کچھ سکون محسوس کیا میں بستر پر آ کر لیٹی دن بھر کی سوچیں میرے سہن میں گردش کرنے لگیں میں نے اب پکہ ارادہ کر لیا تھا کہ مامو کے گھر دوبارہ نہیں جاؤں گی امیر نے یقینا مامو ممانی کو میرے بارے میں کافی بھڑکا دیا ہوگا اور اب وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہوں گے یہ ساری سوچیں آتے ہی میرے ذہن میں بوچل سا احساس ہوا پھر نہ جانے کب انہی سوچوں کے بھور میں میں نیند کی آغوش میں چلی گئی صبح جب میں اٹھی تو کمرے میں حسب معمول خوی تھی میرے اردگرد کوئی بھی نہیں تھا مجھے ہلکا سا خوف بھی محسوس ہوا مگر تحافظ کا ایک احساس بھی تھا جو میرے دل کو چھو رہا تھا تب ہی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی بہن دروازہ کھلو بہت دیر ہو گئی ہے اوپر آ کر ناشتہ کر لو یہ اسی آدمی کی آواز تھی جو مجھے رات کو اسی گھر کی سیڑھیوں پر ملا تھا میں اس آواز کو لاکھوں میں پہچان سکتی تھی وہ مہربان آواز جس نے اس خوفناک رات کو مجھے پناہ دی تھی میں دروازہ کھول کر باہر آئی وہ فاصلے پر یوں کھڑا تھا جیسے میرے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچانا چاہ رہا ہو میں سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی دروازہ کھلا تھا اس آدمی کے گھر سے باتوں کی اور ہسنے کی آواز آ رہی تھی اس نے مجھے اپنے گھر والوں سے ملوایا جس میں اس کی ایک چھوٹی بہن ماں اور ایک بڑی بہن شامل تھی جو شاید شادی شدہ تھی اور اپنے بچوں کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی اس کے گھر والوں سے مل کر میں نے بہت محسوس کی وہ دن بھی یوں ہی گزر گیا میں اس گھر میں رہتے ہوئے خود کو محفوظ اور خوش محسوس کر رہی تھی مگر میں یہاں کب تک رہ سکتی تھی یہ تو ان لوگوں کی شرافت تھی کہ انہوں نے میرے بارے میں مجھ سے بغیر کچھ پوچھے مجھے اس گھر میں رہنے کی جگہ دی تھی ایک دن کے بعد مجھے خود ہی احساس ہو گیا جب اس آدمی کی بہن بھی اپنے گھر واپس چلی گئی تو مجھے لگنے لگا جیسے اب مجھے بھی اس گھر سے چلے جانا چاہیے کسی پر بوجھ بننا کوئی اچھی بات نہیں تھی تب ہی اس آدمی کو میں نے یہ ساری بات بتا دی اس کی ماں بھی میرے سامنے بیچی تھی دونوں ہی مجھے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے اس آدمی کی ماں بڑھی اور مہربان عارت لگتی تھی میں نے اس شخص کا شکریہ دا کیا جس کا نام اجاز تھا وہ مجھ سے کہنے لگا بہن اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک ہی بات کہوں گا پھر تم بے شک چلی جانا یہ کہہ کر وہ اندر کمرے میں چلا گیا اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا اور لا کر میری گوت میں ڈال دیا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے شاید میں تمہیں جذباتی انسان لگوں لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ تم ہی میرے بچوں کو وہ سہارا دے سکتی ہو جس کی ان کو ضرورت ہے تم بھی ایک بے سہارا لڑکی ہو میرے بچوں کو سہارا دینے والی بھی اس دنیا سے چلی گئی ہے اگر تم ان بچوں کو سنبھال سکو تو نہ صرف یہ تمہیں دعائیں دیں گے بلکہ تمہاری زندگی اور تمہاری آخرت بھی سوار دیں گے جب تمہارے لئے کوئی اچھا رشتہ ملے گا تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے رکزت کروں گا تب تک میں تمہیں سہارا دوں گا تم میرے بچوں کی عارضی ماں بن جاؤ میں تمہارا شکر گزار رہوں گا اس آدمی نے میرے آکے ہاتھ جوڑ دیئے لگتا تھا جیسے وہ نوکرانیوں کام والیوں اور دائیوں کے ہاتھوں تنگ آ چکا ہے اس آدمی کی ماں نے بھی مجھ سے یہی التجا کی چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر مجھے ان پر رحم آ گیا میں نے اسی گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا تب مجھے اس نجومی کی وہ بات یاد آئی جس نے کہا تھا کہ ایک مہینے بعد تمہاری قود میں چار بچے ہوں گے مگر شاید علم نجوم ہمیشہ دھورا ہی رہتا ہے علم نجوم آدھی بات بتاتا ہے جو انسان کے لئے بعض اوقات خطرناک ثابت ہوتی ہے بہرحال میں اس شخص کے گھر رہنے لگی اجاز بھائی رفتہ رفتہ میرے ساتھ گھلتے ملتے گئے میں نے بھی ان کے بچوں کو بہت محبت دی اور وہ میرے ساتھ معنوس ہوتے چلے گئے پانچ سال کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا اب تو سب ہمارے رشتے پر اعتراض اٹھانے لگے تھے کوئی کہتا کہ تم دونوں شادی کیوں نہیں کرتے جبکہ اجاز میرے لئے رشتہ ڈھونڈتے تمہیں منع کر دیتی مجھے اس گھر سے جانے کا دل نہیں چاہتا تھا پھر دستور زمانہ دیکھتے ہوئے اجاز کی ماں نے ہم دونوں کے نکاح کا بندوبست کر دیا میں تو شاید دل پانچ سالوں میں جو محبت میں نے اس گھر کو دی تھی اب وہ محبت وصول کرنے کا وقت آ گیا تھا اجاز کی بیوی بن کر ان کے نکاح میں آ کر مجھے جو سکون اور خوشی ملی اس کا شاید کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا میں اجاز کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے سہارا دے کر اس بیرہم دنیا کے کرب سے بچا لیا ورنہ شاید میری زندگی کسی توفان کی مانت ہی گزر دی آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ